ڈینگی بے کابو 24 گھنٹوں کے دوران مزید چار کیسز سامنے آگئے شہر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 53 ہو گئی پنجاب بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 2158 تک جا پہنچی سیویلنس کے دوران لاروہ برامت ہونے پر 1040 اپراد پر ایف آئی آر درج متعدد امارتیں سی شہر کے آسپٹل بھی ڈینگی کے حملے سے غیر محفوظ ممتاز بختاور میموریل ہاسپٹل رائیونڈ سے ڈینگی لاروہ برامت اے سی رائیونڈ ادنان بدن نے ہاسپٹل انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ایک دن میں صفائی ستھرائی بہتر نہ ہونے پر ہاسپٹل کو سیل کرنے کی واننگ پنجاب سملی کا اجلاس ارکان کو بلانے کے لیے گھنٹیاں بجائی جانے لگی مہکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیویلپمنٹ سے مطلق سوالات پوچھے جائیں گے اے این ایف سی ایوارڈ پر عمل درامت کی ریپورٹ ایوان میں پیش کی جائے گی جونیا میں تین بچوں سے زیادتی اور قتل کا واقعہ وزیراعلا پنجاب کا سعودی اورپ سے واپسی پر رات گئے ائرپورٹ پر اہم اچلاس آئی جی نے بچوں کے قتل کی تفتیشی ریپورٹ پیش کی وزیراعلا کو پولیس حکام پر ازار برہمی ایسے واقعات پولیس کی ناہلی اور غفلت کا نتیجہ ہیں کسی ناہل آفیسر یا اہلکار کو برداشت نہیں کروں گا وزیراعلا کی گفتگو غفلت برطنے والے پولیس اہلکاروں کی ملازمت سے برطرفی اور گرفتاری کا ہوگا سابق یو سی چیئرمن پر تشدد کا معاملہ سی سی پی او بی اے ناصر ہائی کورٹ میں پیش پولیس کا شہریوں پر تشدد کسی صورت قبول نہیں سی سی پی او صاحب آپ خود انکواری کریں جسٹس سرفراز ڈوگر کے ریمارکس بی اے ناصر پر پورا یقین ہے کوئی اور سی سی پی او ہوتا تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتا جسٹس سرفراز ڈوگر بچوں پر تشدد کا معاملہ نازک ہے لوگ اس پر بات نہیں کرتے ایسے واقعات پر پولیس کا ریسپانس بہت زیادہ ہے پولیس کے مخصوص سیلز واقعات کی تفتیش کرتے ہیں بہت سی انجیوز بچوں پر تشدد کے حوال سے کام کر رہی ہیں ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کی پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو سات روز میں اوورسیز پاکستانیز کی اکتیس شکایات کا ازالہ اکیس کروڑ سولہ لاکھ روپے مالیت کی پروپٹی واگوزار کمیشنر سید جعوید اقبال بخاری کی زیر صدارت اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے حل سے متعلق اچلاس تارکین وطن کے مسائل کے حل کے لیے تھوس اگنامات کیا جائے کمیشنر اوورسیز جعوید اقبال بخاری آئی کورٹ کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری چیف جسٹس نے درجہ چہارم کے چھہ سو چھبیس ملازمین کی اپٹریڈیشن کر دی اکسو پانچ کاسدوں کو دسویں گریڈ پر اور گریڈ تین سو سرسٹ نائب کاسدوں کی گریڈ چھے میں ترقی نوٹیفیکشن چاری جہازوں کی کمی اور فنی خرابی علامہ اقبار ائرپورٹ پر بیس پروازے متاثر چودہ منسوخ چھے تاخیر کا شکار ٹرینے بھی حسب معمول تاخیر کا شکار کراچی اور کوئٹا سے آنے والی ٹرینز گھنٹوں لیٹ مسافر ریلو انتظامیہ پر برہم گلوکارا میشہ شفی کے خلافت تک عزت کا دعویٰ علی زفر اپنے بیان پر جرہ کے لیے سیشن کورٹ میں پیش میشہ شفی کے وکیل ساقب جلانی بیان پر جرہ کریں گے